بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رحم والا ہے ہم فورس اینڈ ڈائنیمکس فیزکس کا یونٹ 3 کر رہے ہیں اور آج ہم اس میں انرشیا کریں گے سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ذات جس نے بنائے سات آسمان تہبت ہے نہ دیکھو گے تم رحمان کی تقلیق میں کوئی بے ربطی ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھو بھلا نظر آتا ہے تم کو کوئی خلل پھر دڑاؤ بار نظر بار بار پلٹ آئے گی تمہاری طرف نگاہ تھک کر اور وہ نامراد ہو کی خلل کی تلاش میں سورہ ملک ہے یہ جو ہم قوانین پڑھ رہے ہیں یہ سارے ان کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے تو پیارے بچوں اللہ کو جاننے کے لیے اللہ کی کتاب کو تربیمے کے ساتھ پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمرہ نہیں ہوگے ایک قرآن مجید دوسری میری سنت تو اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اللہ کو جاننا چاہیے میرا رب کیسا ہے وہ میرے سے کیا چاہتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنانا چاہیے تو وٹیز انرشیا انرشیا کہتے ہیں جموت کو اردو میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گیلیلیو جو ہے observe that it is easy to move or to stop light objects than heavier ones اس نے مشاہدہ کیا کہ یہ آسان ہے کہ جو ہلکے اجسام ہیں ان کو روکنا بھاری اجسام کی نسبت a lot of inertia the large train resist changing its motion جیسے ایک train ہے اس کو اگر آپ حرکت کرتے ہوئے کو روکنا چاہے تو بہت مشکل ہے لیکن اس کے مقابلے میں very little inertia the small baby carriage has very little resistance to change in the movement newton's first laugh motion newton concluded that everybody resist the change in its state of rest or of uniform motion in a straight line newton نے نتیجہ خص کیا کہ ہر چیز مضاہمت کرتی ہے اگر اسے rest سے motion میں لائے جائے یا وہ ایک straight line میں motion کر رہی ہو تو اسے روکا جائے تو an object will not change its motion unless acted on by an unbalanced force ایک object اپنی حرکت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک اس پر غیر متوازن force اثر انداز نہیں ہوتی if it is at rest it will stay at rest اگر وہ rest کر رہے تو وہ rest کی state میں رہے گا if it is in motion it will remain at the same velocity اگر وہ حرکت میں ہے تو اسی velocity کے ساتھ حرکت میں رہے گا objects with a greater minus have more inertia object جن کا mass زیادہ ہے ان کا جمود بھی زیادہ ہوتا ہے it takes more force to change their motion زیادہ force کی ضرورت ہوتی ہے ان کی حرکت تبدیل کرنے کے لیے so definition of inertia is tendency of an object to stay at rest or preserve its state of motion تو اس کی ایک جو object ہے وہ تو یا spoon میں رہتا ہے یا حرکت میں رہتا ہے let's perform an experiment ایک تجربہ کرتے ہیں take a glass and cover with the piece of cardboard ایک glass لیں اس کو ایک چھوٹے سے cardboard کے ٹپرے سے cover کر دیں place a coin on the cardboard اب اس کاڑ کے اوپر ایک سکھا رکھیں پھر آپ یہ کریں کہ flow now flick the card horizontally with the jerk of your finger اپنی انگلی سے horizontally اس کاڑ کو جھٹکہ لگائیں flick کریں the cardboard will fly away and coin will fall in the glass جب آپ اسے ٹک کریں گے cardboard کو تو cardboard تو آگے چلا جائے گا اور coin جو ہے وہ نیچے glass میں گر جائے گا the coin does not move with the cardboard due to inertia اب جو ہے cardboard نے تو move کیا لیکن coin نے inertia کی وجہ سے cardboard کے ساتھ حرکت نے کی اب ایک اور experiment کرتے ہیں let's perform an experiment یہ آپ رام سے دونوں experiment گھر پہ بھی کر سکتے ہیں خود سے آپ ایک strip of paper لیں cut a strip of paper place it on the table اسے میز کی اوپر رکھیں stack a few points on its one end اس کے ایک end پہ pile up کریں points کو pull out the paper strip under the points with the jerk اب آپ paper strip کو coin کے نیچے سے کھینچ لیں coins remain stacked due to inertia inertia کی وجہ سے points جو ہیں وہ ایک گوسے کے اوپر تلے رہیں گے امید ہے آپ کو انرشیا کی سمجھ آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں